اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کشو کی جو بند تھے وہ میں نے شامعہ گھر پہ بنایا تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا وہ چیز بنی تھی اتنے مزے کے اتنے مزے کے کہ آپ بس آپ نے you have to try it ڈھیک ہے ضرور try it کیجے گا اور میں نے وہ بھی بنایا تھا چوریوز پینککس اوف لا جواب کل کی دونوں ریسپیز میں نے ٹرائی کیے گھر پہ تو گوڈ سو یو ہف تو ٹرائی ٹھیک ہے ضرور try کیجے گا آج کی بات میں آپ سے سے کچھ بھی ایسا خاص نہیں بتا رہی ہوں لیکن جو مجھے ایک بل میں ایک پین ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے صبح میں گھر سے نکلی ہوں 9 بج کے 20 منٹ پہ ٹھیک ہے میرا گھر کرس کرتے ہیں باہدرباد کی شاپنگ سینٹر کو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں وہاں جو حال تھا آپ یقین کریں اس باہدرباد کی شاپنگ سینٹر سے مجھے باہدرباد کی سگنل پہ پہنچنے میں پندرہ منٹ لگائے پندرہ منٹ اور جو کھاڑی پہ اور احل کرم پہ اور جنید جمشید پہ لائنیں لگی لی تھی لائنیں میں میری لائن پروڈیوسر ملیسا میرے ساتھ تھی اس وقت میں سور رحمان پڑھ رہی تھی لیکن میں اس کو اشارے سے یونیو کر کے بتا رہی تھی کہ حال دیکھو بیٹا کیا ہو رہا ہے خدا کا واستہ ہے کیوں آپ نے جان کے اپنی اولادوں کی جان کے آپ لوگ دشمن بنے ہوئے میں نے کل بھی کہا تھا عید پہ نیا جوڑا نہیں پہنیں گے تو عید نہیں ہوگی آپ مجھے بتائیے ہوگی نا الحمدللہ اپنے گھر اچھا نیا جوڑا پہن کے کہاں جائیں گی بتائیے کہاں جائیں گے ہم نیا جوڑا پہن کے گھر میں ہی رہنا ہے تو پھر کیوں کیوں اپنی جان کے اور اپنی جان کے ساتھ آپ کتنے لوگوں کو لپیٹ میں لے لوں گے یہ سوچی ہے یہ کیسی بیماری ہے بتائیے میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان والے کراچی والے اس چیز کو مزاق سمجھ رہے ہیں مزاق نہیں ہے یہ ایک وائرس ہے جو کہ بلکل پھیلتا ہے لگتا ہے اور اتنے قریب قریب بولتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ چھے چھے اس پر آپ رہیے دور دور رہیے نہیں بھائی اس نے کوئی چپکے ہوئے تھے ٹھیک ہے ماس تھے بہت سو کے موہ پہ تھے بہت سو کے موہ پہ نہیں تھے لیکن پریز اللہ کا واسطہ ہے دیکھیں جو گھر پہ رہنے ہم لوگ بھی یہاں پورا ہم ٹی وی بند ہے کوئی بھی نہیں ہے یہاں پورا آفیس بند ہے ہم لوگ اتنے سیف طریقے سے یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں میرے سامنے صرف اس وقت پانچ کیمرہ میں نے اور پیچھے جو میری ڈیریکٹر اور میلیسا ہے اور دو اور لوگ ہیں بات یہ ہمارا سٹاپ ہے یہاں پہ اور میں اتنے سوشل ڈسٹنسنگ پہ کھڑی بھی ہوں اور میرے سامنے جتنے کیمرہ میں نے ستنے ماسک پہنو رہے ہیں پلیز نہیں اس طرح سے اپنے لائف کو ہو کیجے میں اتنی بڑی بات یہاں کر رہی ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خود بیٹھ کی کیا کریں خود بھی تو گھر سے نکلی بھی ہے نا لیکن we are playing safe ٹھیک ہے ہم بہت الحمدللہ الحمدللہ اللہ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ پلیز مت کریں پتہ ہے ایک کو وائرس کیچ کرے گا آپ سوچو آپ کی گھر میں ماشاءاللہ اللہ زندگی دے آٹھ ڈس لوگ ہوں گے نوکر چاکر ہوں گے وہ سب کو لگے گا ٹھیک ہے پلیز میری بات مان لیجئے آپ لوگ میرا اتنا کہنا سنتے ہیں تو یہ بات بھی مان لیجئے اپنے آپ کا اپنے گھر والوں کا اپنے ساتھیوں کا آس پڑوس کا پڑوسیوں کا نوکروں کا سب کا خیال رکھے اللہ سب کو safe رکھے آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ کرونا میں شکارے میرے اپنے جاننے والے امریکہ میں دو ڈاکٹرز ہیں میرا اپنا سگا بھکی جا اس کو یہ ہوا تھا اللہ کا بہت احسان ہے اللہ کا کرم ہے وہ خیریت سے ہے اللہ کا شکر ہے میری سگی خالزاد بہن کا داماد وہ بھی ڈاکٹر ہے پیڈیٹریشن ہے اس کو اتنا سیویر کرونا ہوا تھا he was in the hospital for 40 days he was on the ventilator کہ affect نہیں کیا اس کو life saving machine پر ڈال دیا گیا لیکن دعائیں بس سب کی دعاؤں نے اس کو نئی زندگی دی اور وہ اب اپنے گھر آ گیا چھالیس دن کے بعد یہ ہے بھئی یہ بیماری ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے جو ہے پچھلے پرانے کس نے دیکھیں کس کو یاد ہے پیڑیں گے بھئی ٹھیک ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں پہلی ریسپی جو ہم آ رہے ہیں وہ ہے چکن ٹکا چھولا بریانی ٹھیک ہے اچھا پہلے آپ اس کا سٹیپ سمجھ لو چکن ٹکا چھولا بریانی کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیے اس کو چھوٹے منے پیسز کرانے دس کڑھائی بوٹی والے یہ بولنے سے بھی بہت اچھی بن جائے گی ٹھیک ہے اس کو میں میرینیڈ کرتی ہوں میرینیڈ کرنے کے بعد اس کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں آون ٹری میں اور ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے آون میں بیک ہونے دیں گے اور پھر کوئلے کا دھواں دیں گے اور اس کی گریوی بنے گی چھولوں کے ساتھ اور چھا اول پھر بیچ میں لے اور لگا کے دب دیں گے اتنی مزے کی یہ بریانی میں نے آپ لوگوں کو تہلے مسالہ ماننگز میں لانگ اگو لانگ لانگ اگو چھے سات آٹھ سال پہلے سکھائیے چکن ٹکا بریانی وہ باربیٹیو نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ باربیٹیو آپ سیخوں پہ کرنے اور مزے آئے گا لیکن اب یہاں سہولت نہیں ہے تو میں آبد نکروں ٹھیک ہے چلیں آئیتے اس کو بسم اللہ رمانے رہیم کے ساتھ اور آج کا میٹھا بھی بہت مزے کا ہے اس میں سوری کمپنی کا کوکنٹ ملک پڑے گا بہت ہی مزے کا میٹھا ہے میٹھا ہے very different very nice make it today only coconut fruit custard you will love it okay salt marination میں جائے گا one teaspoon کالی مرچیں نہیں ساری نمک half ہے half teaspoon salt کالی مرچیں half teaspoon black pepper ٹھیک ہے اس کے بعد میں ٹک کا مسالہ 3 table spoon level ٹھیک ہے ادھرک لسن کا پیسٹ 1 table spoon یہ marination ہے ٹھیک ہے یہ مسالہ نہیں ہے اس کے بعد چھے ہری مرچیں پسیویں چھوٹی تیز والی گرم مسالہ پاودر half teaspoon ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں جائے گا دہین تھوڑی سی کوشش کریے گا گاڑی ہو یہ ریکھیں 4 table spoon دہین چلی گئی lemon juice 2 table spoon بڑی چٹپٹی بریانی ہے یہ اچھا زیرا ایک چائے کا چمچ بھناوا کٹاوا دھنیا کٹاوا ایک چائے کا چمچ اور سوری کمپنی کا سامبال لو دیکھ کرشڈ کیومن کرشڈ دھنیا 1 teaspoon دونوں سوری سے سب واقف ہیں بہترین اس کے پڑکس ہیں چاہے سوسز ہوں چاہے کری پیسٹ ہوں بہترین کوکنٹ میل کوکنٹ پاوڈر کا جواب نہیں ہے رائی سٹکس نوڈلز بہترین 1 2 3 4 4 teaspoon یا 2 table spoon اچھی طرح سے ساری چیزوں کو آپ مارینیٹ کریے ٹرے میں ڈالیے ٹرے میں اور اس کو آپ بے خونک آپ پیس گھر میں مارینیٹ کر دی جیگا اچھا اس کو آپ چھوڑ دی جیگا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس پہ ٹرائے کریں گا ابھی نہیں کرنا ہے بہت مزیدی بنتی ہے اس کو مارینیٹ کر دی جیگا پورا ڈال لی جائے کوئی تیل شیل نہیں ڈال رہی ہے اس میں اچھا جی آج کا سوال نہیں کیا آپ سے آج ہم جو میٹھا بنا رہے ہیں اس میں ہم ساغو دانا یوز کریں گے ساغو دانا یوز کریں گے یہ دیکھ لیجئے آپ میں نے ابھی بوائل کر کے رکھا ہوا ہے ساغو دانا کس چیز سے بنتا ہے ویڈی سیمپل جلدی سے سوال کا جواب دیجئے اپنے سیل پونز اٹھائیے مسالہ ایم ایم دیکھئے اپنا نام اپنا پتہ اپنا سب کچھ لکھے ایم ایسی کارڈ نمبر کے ساتھ ٹریپل ایٹھ ون پہ بھیج دیجئے تو آپ جید سکیں گے یہ دیلک سانوچ میکر اینکس کی طرف سے اسی کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اس کو میں ایک سائد پہ کر کے اپنی میٹھے کی طرف آنی ٹھیک ہے بہتوس مجھے آپ میٹھے کی طرف آنا ہے اس کو تھنڈا ہونا ہے تو ملتے ہیں آپ سے ہم ایک چھوٹی سا بریک کے بعد کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہیے مسالہ ٹی لی مسالہ ٹی لی مسالہ ٹی لی مسالہ ٹی لی خوش آمدید دیکھنے ہیں آپ مسالہ ٹی وی اور مسالہ ٹی وی پر اس وقت آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہی ہوں مسالہ ماننگز اوکے کوکنٹ فوٹ کسٹڈ کے لیے میں نے آدھا لیٹر تقریباً دو سے ڈھائی کپ دودھ لیا جس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے یہاں بچا لیا تھا اور اس میں میں نے دو ٹیبلز فنم وینیلا کسٹڈ پاورڈر گھول کے رکھ لیا ٹھیک ہے اب اس دودھ میں عبال آگیا ہے اس میں جا رہی ہے آدھا کپ چینی آدھا کپ چینی میں جا رہا ہے ایک تین کوکنٹ ملک اوڑا ڈالوں گے سوری کمپنی کا کوکنٹ ملک ایک تین نام میں دیکھا ہے یہ اور یہ ساگو دانے کے ساتھ تو بہت ہی ہیلڈی اور خاص کر رمضان کے لیے اتنا تھنڈا اس کا وہ ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے ساگو دانے کا پلیز ضرور بنائیں گے اچھا اگر کوکنٹ ملک نہیں ہے آپ کے پاس ایک تین کوئی بات نہیں آپ ایک کام کریں گے آپ یہ سوری کمپنی کا کوکنٹ کریم پاورڈر دو پیکچ لیں گے اور اس کو ایک کپ پانی میں گھول لیجیگا ڈیزولف کر کے وہ ڈال دے گا ٹھیک ہے دو پیکٹ کوکنٹ ملک پاورڈر سوری کے اور اس کو ایک کپ گرم پانی میں مکس کر کے وہ آپ ڈال دیجیگا اور اگر نہیں ہے تو پریسرے بل یہ ہی ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اس سے پر کل کام چل سکتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام باگ جی کیا حال ہے اللہ کا بہت شکر الحمدللہ باگ جی میں تو یہ کیسی ہوں سب لوگوں سے یہیے کرونا کی وجہ سے بھی نہیں ویسے بھی رمضان اور عجب شاپان کا مہنے کے لئے ہمہینہ سے رجب سے تیاری ہم کے لئے مہینہ سے تیاری ہم یقینہ سے تیاری ہم سب شاپنگ بے کم سیدیہ رہا ہے باکرہ اسٹک کے لئے ماشاءاللہ بیری گوڈ باکرہ اسٹک کے لئے ہمیں سب تیاریاں ہو جاتی ہیں کیونکہ کبھی وقت کا پتہ نہیں ہوتا کبھی گرمی کبھی بارش ہے کبھی کیا کبھی کیا تو ہم اپنی تیاری کریں تو اچھی بات ہے نا بہت اچھی بات کی آپ نے بہت اچھی میں سب سے ہی دکھوات کر دیم کہ وہ بھی رجب کی مہینے سے بری رات سے پہلے سب تیاریاں کر لیں بہت کل صحیح انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی سب خیریت تو اگلے سال سے ہم بھی یہی کریں گے بہت زبادرس بات کیا بہت شکریہ کوئی سوال ہے بات جی آج کا سوال یہ ہے کہ ساگو دانا کس چیز سے بنتا ہے چاول سے ہلو ہلو جی چاول سے اچھا ٹھیک ہے آپ چیک کریے اور پھر مجھے بتائیے گا میسیج کر دیجئے گا چاول سے نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھی بات کیے واقعی میں رمضان میں باہر جانے کی ضرورت کی ہے آپ پڑتے ہیں میری ممی نے اچھی مجھے آج تک یہ بات ممی کی یاد ہے شاری کے بعد میاں کا جان کھاتی تھی میں کے لیے چلیں نا عید کی راتیں چونیاں پھرائیں یہ کریں مجھے ممی اتنا ڈانٹی تھی یہ کیا پورا مہینہ عبادت کر کی جو اصل آپ کو چیک کیش کرنی کی رات ہے اس میں تم جاریے گھومنے پھرنے جو عید کی رات ہوتی ہے شان رات جو ہوتی ہے اس میں تو بہت عجر ہے عبادت کا تو وہ رات تو آپ کو بہاں نکلنے ہی نہیں چاہیے بہت عبادت ہم لوگ نہ سمجھی میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ معاف کر دے بس اچھا دیکھیں اب اس میں وہ بہت آ رہے ٹھیک ہے چینی چلی گئی دودھ چلا گیا اور کوکنٹ ملک کا پورا کین چلا گیا سوری کمپنی کا اب میں اس میں شامل کروں گی یہ اچھا نہیں سوری پہلے مجھے اس میں ڈالنا ہے ساگت دانا یہ ریکھیں اس کو میں نے ساگت دانا کو دو کپ پانی میں بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو نکال لیا تھنڈے پانی میں تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے اس میں یہ چلا گیا اب اس میں میں یہ شامل کر دوں گی کسٹرد پاوڈر الائچی پاوڈر اس کے بعد میں اس کو ہم تھنڈا کریں گے پھر اس میں ہم میکس کریں گے فروٹ کوکٹیل اور جیلی مرضی یہ گرین بھی ڈال دیں ریڈ بھی ڈال دیں یا ایک ڈال دیں آپ کی مرضی ہے اسلام علیکم سیمی والیکم اسلام شریع آپا کیا حال ہے آپ کا اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ میں نے کل آپ نے کہا تھا کہ بھی مجھ سے اتنی محبت ہے تو صبح جلدی اٹھ کے پروگرام دیکھ لیا کریں میرا ہمیشہ جو ہے نا پانچ دس منٹ کا پروگرام مس ہو رہا تھا روز اور آج میں تو فوراً میں نے الام لگایا اور میں نے کہا نیدی آپ نے کہا تھا کہ میں سے محبت ہے تو آپ چلا لیا کریں اٹھ جایا کریں اور میں آج اٹھ گئی ہوں ٹائم پہ بہت شکریہ سینی بہت شکریہ دوسرا ساگو دانا میں نے بتا لیتی کہ اتنا ہم تو بہت ہی کھاتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں واقعی بڑا ایس کا فائدہ ہے بلکل یہ شکل کرنڈی کی طرح سے چیز ہوتی ہے کساوہ روٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے روٹس سے جو ہے چیز بندی ہے ٹھیک ہے اور کساوہ نام جی ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ میں تو ابھی بھی جو ہے میرا ناشتہ جب تبھی ہوتا ہے جب یہ رمضان نہیں ہوتا تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں بس بنالوں اپنے لیتی ساگو دانا بہت مزیگا تھنڈا انتس ویری بہت شکریہ سٹمک پیچ کے لیے بہت اچھا بہت شکریہ بہت ساری دعائیں بہت سارے بہت شکریہ جی آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگ اتنا مان دیتے ہیں مجھے بہت بڑی بات ہے تینکیو سو مچ اچھا اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتی نا اپنے دل کی بات بول رہی ہیں اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتی نا نو کامپرمائز نیند کے آگے نو کامپرمائز میں کہتی بولتی رہیں شیرینہ میری نیند میرے لیے زیادہ ضروری ہے بہت بڑی بات محبت ہے آپ لوگوں کی اچھا بریک آ چکی ہے یہ دیکھتے ہوئے جائیے ٹھیک ہے چیلنج ملتے ہیں آپ سے بریک کتاب جی جناب ویلکم باک تیکھنے ہیں آپ مسالہ ماننگ دبی بھی 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 چھلین نہیں بھول پائیں اچھا جی آجائیے چھولے کی گریوی پہ اچھا میں نے اپنی چکن دیکھنے آون میں اپنے 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 ٹن مینٹ میں نے کیا چھمچ لے کے اس کو لٹ پلٹ کر دیا لیک اپنے پیس ٹھیک ہے اب میں اس میں میں دال رہی ہوں ہاف کپ اٹیلیا کا پامیس آلیب وائل وائل ویری ہیل دی مید آن پیکٹ ان سپین وہاں سے لیا جاتا ہے بہترین تیلے اسلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں کیا کروں گی میں نے یہ لے لیا تیل لے لیا تیل میں شامل کروں گی ساوات گرا مسالہ میکسد ون تیل سپنی سپنی دو چھوٹی لائچی دال دیجی تین چار لانگ تین چار کالی میکچیں ایک بری لائچی ایک دال چینی کا تکھڑا سپنی ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی لال پیاز آدھا کپ تھوڑا سا پانی ڈال دی ہو نہ میری پیاز جل جائے گی اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام آپ جانی کیسے ہو جی اللہ کا شکر حری نکھ کھوڑی اللہ کا شکر حریت سے اللہ شکری رکھے آپ جانی شروع میں جو آپ بات ہیں ہم لوگوں کو آپ بتاتے ہو میں کہہ رہی ہوں اس کوئی دل نہیں کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر سننے والے نے اس پہ عمل کریں تو سب کے لئے ہی فائدہ ہے درکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں انشاء اللہ اور میں تو یہ رہی کرو میں گھری دیکھ ہوں تلاوت پھر میرے پوری ہو جاتے ہیں میں تلاوت پوری کر میں ٹی وی کھول دیتی ہوں یہ گیارہ بڑھ جائے اب آب آجانی آر شکریہ آپ لوگوں کا پیار ہے بس میں اس خابل نہیں ہوں لیکن بہت بہت مہربان بہت شکریہ بہت تو پھر کیا فائدہ ہے نہیں ہو رہی رہی میں یہ کہنے والی تھی دیکھیں سب میں بڑی آج کے دور میں آج کے وقت میں جو ہماری عید ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحت دی ہماری اولاد کو صحت دی ہمارے گھر والوں کو صحت دی اور ہمیں زندہ رکھا ہے الحمد اللہ سب میں بڑی عید ہمارے لئے یہ ہے صحیح کہہ رہے صحیح کہہ رہے ہم اتنی عبادت کرتے سب پوش کرتے پھر دھوپ میں جا کے اور ایسی آلات میں جا کے کیا کرنا ہے پورا روزہ بھی اپنا خراب ہو جاتا ہے بے اللہ سے دعا مانگے سب کے لئے اللہ سب کی مشکل جو بھی وائرس اللہ سے ختم کر آمین آمین بہت شکریہ آپ نے کال کی جزاک اللہ اچھا دیکھیں جی تیل میں لال پیاز ڈال دی آدھ کپ اس میں سے تھوڑی سی بچا لی اوپر چاون پر ڈال سامبل ڈال رہی سوری کمپنی کا دو ٹیبل سپون سامبل ڈال جائے سارے مسالے جائیں مسالے میں شامل کروں گی بہت زبردست مسالے جائیں سارے اس میں جائے گا دیکھیں لال پیاز میں ڈال دی ادر خلسن چلا گیا ہری مرچیں چلی گئی سابت گرم مسالہ چلا گیا اب میں اس میں ڈالوں گی سامبل چلا گیا لال مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ بھر کے ڈال ہلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر دھنیا ون ٹی سپون چماتر دو چوپر کیے وے یا بلینج کیے وے آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا دہی ڈالنی نہیں لیکن یہ دو ٹی بل سپون میرے پاس بچی ہو وہ پھک جائے گی تو میں اسی میں ڈال دیتی جائیں گے چھولے سپون خوض جائے گے دو کپ آب شنی چھولی 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 سوس رہ گئی ہے سوڑی کمپنی کمپنی کا کامپنی کنک کمپنی کمپنی بہترین ملاوت سے پاک اس میں 20% فری ہے ٹھیک ہے ایکسٹرہ دے رہے ہیں اور اس میں بلکل بھی کون فلار مکس نہیں ہوتا ہے جیسے دوسرے برینڈز کے کوکنٹ ملک میں کوکنٹ وہ کون فلار مکس ہوتا ہے بس اپنے چکن نکال رہی ہوں چکن کو اس میں ڈالیں گے ذرا سا چکن مسالے کے ساتھ بھونے گی اور ہم اپنی بریانی کو دم پہ لگا دیں گے سا گاڑا گاڑا دیکھیں دودھ کوکنٹ کریم سے پاکڑر سے بھی بن گیا بہترین پروڈکس ہیں سوری کی ٹو گوڈ اگر آپ اسلی زائخہ چاہتے ہیں ریسٹران کا آپ لے کے آئیے سوری کی پروڈکس بہترین لگ رہا ہے باربیکی ہو گئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئلے کا دھوا میں اس کو نہیں دیا میں پوری بریانی کو ہی دے دوں گی میں کوئلے رکھنا بھول گئی تھی ایک چلی ٹھیکے بھی بھئی یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے یہ ہمارا بریانی کا مکسچر رہ دی ہے اب اس میں ہم دالیں گے پودینہ دھنیا لمبائی میں کٹیوی اد رکھ پانچ منٹ اس کو دم پہ چھوڑ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد ایک بڑی پتیلی میں میں یہ پورا نیچے ڈالوں گی اس کے اوپر چاول ڈالوں گی یہ میرے پاس زافران ہے کیورا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم آپ سے بریک کے بعد جو جناب جو جناب دیکھئے صرف اس کی خوبصورتی دکھا رہی ہوں یہ ساغو دانے کی ٹھیک ہے اس کو انگلیش میں ساغو پرلز بھی کہتے ہیں پرلز کی طرح ہے صحیح بس ذرا صحیح تھنڈا ہو جائیں میں اس میں فروٹ کاک الائچی پاودر الائچی پاودر چلا گیا اس کے بعد اس میں میں یہ فروٹ کاکٹیل ڈالوں گی لیکن پلیز اس کا سرپ نہیں ڈالیے گا اور جیلی کاٹ کے ڈالوں گی تھنڈا تھنڈا پیش کی دیئے مزائے گا اچھا بیریانی کی نیچے پوری لیئر چھولا اور چکن کی ہے مسالے والی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو بچاوا دھنیا پدینہ ہری مرچیں تھی وہ سب ڈال دیا چاول ڈال دیا کالر نہیں ڈال ہے چاول ڈال دیا چاول کے اوپر زافران اور کیورا ڈال دیا بچی بھی جو پیاز تھی تھوڑی جو میں نے بچائی تھی وہ راو دی اور یہاں ہمارے مانسلوہ کے جمبو پرونز بہترین اسی آسانی ہو جائے ریلی کیا بات ہے محنت کرنی کی ضرورتی نہیں یہ کچن میں اور سائز دیکھیں یہ بھی دیکھیں ٹھیک ہے فروت کوکٹیل السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہت شکر الحمدللہ بولو بیٹا بوہت شورا شراء خوشو ملو بولو برو بیٹا بلو بے ملو بیٹا شاید دوبارہ ایک بار وہ برینی بنا سکتی ہے برکل کیوں نہیں بنا سکتی ہے بہت مزیقی بنتی ہے سکھا دوں گی عید کے بعد شیلی تینکیو الگل آپ کو سہت دے تینکیو جی تینکیو سو مچ جی تیرے یہ خوشریہ میں ضرور سکھا دوں گی ایسی بہت دیر دیر والی چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے دس آٹھ سال ہو گئے میں برکل کرا دوں گی فوراں فوراں اگر فرمائش آتی ہیں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد چھے مہینے بعد وہ مجھے مزا نہیں آتا شو پر ریپیٹ کرنے بہت پرانی ہو گئی میں ضرور کرا دوں گی یہ دیکھیں کسٹڈ کی کنسسٹنسی دیکھیں ٹھیک ہے اب میں بس اس میں جیلی دالوں گی ذرا تھنڈا ہونے کے بعد وانا پوری پگل جائے گی اچھا جیلی کو پلیز آپ ایک کپ پانی میں بھگائیے گا دو کپ لکھا ہوتا ہے پیکٹ کی پیچھے لیکن دو مہینے بھگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ وقت آ چکا ہے ریکار پرے کا چل کے آج کا ریکار دیکھ لی جائے میں یہاں پہ ایک کام یہ کروں گی اوکے میں ایک کام یہ کرتی ہوں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے کرتی بھی جاری ہوں یہ ہمارا کوئیلہ جل چکا ہے اس کو ہٹھایا ایک پیالے میں رکھا بریانی پہ بھی دم آ گیا ہے تاکہ تکا بریانی پتہ تو چلے گا چلے اب ہم آپ کو ملیں گے دونوں تینوں چیزیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد تیبل پہ ملتا ہے آپ سے دیکھ کے پاک چکن تکا چھولا بریانی گاڑی دہی چار کھانے کی چمچے لیمون گرس دو کھانے کی چمچے ہرہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ سمبال اولیک دو کھانے کی چمچے چھولا گریوی کے لیے تیل آدھا کپ کالا زیرہ آدھا چاہ کا چمچہ ہری لائچی تین ادد کالی لائچی ایک ادد دار چینی ایک انچ کا ٹکڑا تیز پتہ ایک ادد لونگ تین ادد چاپٹ ٹیمارٹر دو ادد سلائس سرخ پیاز ایک کپ سویٹ چلی سوس دو کھانے کی چمچے ادھا کلیسن ایک کھانے کی چمچہ ہری مرچیں چار ادد کوکوناٹ ملک آدھا کپ پسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ سمبال اولیک ایک کھانے کی چمچہ پیسہ دھنیا ایک چاہ کا چمچہ ابلے چھولے دو کپ چاول کے لیے ابلے چاول آدھا کلو ثابت کر مسالہ حس پہ ضرورت چکن کو تمام اجزاء سے مارینیٹ کر لیں پھر اسے اون میں ایک سو سیری گری سینٹی گریٹ پر تیس منٹ بیک کریں اب اسے دم دے کر ایک طرف رکھیں چاول کو ثابت گرم مسالہ بادیان کا پھول جائفل اور نمک کے ساتھ اوبالیں یہاں تک کہ وہ تین چاہتھائی تیار ہو جائیں چولہ گریوی کے لیے تیل گرم کر کے تمام ثابت گرم مسالے آدھا کپ سرخ پیاس ادرک لہسن اور ہری مرچے ڈال کر پانچ منٹ فرائے کر لیں پھر اس میں ٹیمارٹر نمک پیسہ دھنیا پیسی لال میٹھ سوئیٹ چلی سوس اور سمبال علیک شامل کر کے فرائے کریں اس کے بعد ابلے چھولے ڈال کر اتنا پکا لیں کہ چھولے گل جائیں اب کوکونٹ ملک چکن تککے کے ٹرکوڑے اور چاپٹ ہر ادھنیا شامل کر دیں اسمبل کرنے کے لیے پین میں چھولہ گریوی ڈال کر اوپر سے ابلے چاول شامل کریں پھر زافران اور کیورہ ڈال کر دم دیں آخر میں گرم گرم سرف کریں کوکونٹ فروٹ کسٹرڈ اٹسا ساگو دانا اکتہائی کپ پانی دو کپ ابلہ پانی حس پہ ضرورت دودھ آدھا لٹر چینی آدھا کپ کوکونٹ ملک ایک ٹن مکس فروٹ کوکٹیل ایک ٹن بنیلہ ایسنس تھنڈے دودھ میں حل دو کھانی کی چمچے پیسی لائچی آدھا چاہ کے چمچہ سٹرابیری جیلی اس کے بعد دودھ ابال کر چینی ڈالیں اور پانچ منٹ پکا لیں اب اس میں کوکونٹ ملک شامل کر کے اتنا پکائیں کہ مکسچر گاڑا ہو جائے پھر پیسی لائچی اور ابلہ ساگو دانا ڈال کر مکس کریں اور تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد ٹن فروٹ کوکٹیل اور جیلی کیوبز شامل کر لیں آخر میں تھنڈا سرف کر دیں کوکونٹ فروٹ کسٹرڈ اٹسا ساگو دانا ایک تہائی کپ پانی دو کپ پبلا پانی حس پے ضرورت دودھ آدھا لٹر چینی آدھا کپ کوکونٹ ملک ایک ٹن مکس فروٹ کوکٹیل ایک ٹن بانیلہ ایسنس تھنڈے دودھ میں حل دو کھانی کی چمچے پیسی لائچی آدھا چاہ کے چمچہ سٹرابیری جیلی پانی میں حل اور سیٹ ایک پیکٹ گرین جیلی پانی میں حل اور سیٹ ایک کپ جی جناب میں آپ کو نہیں بتا سکتی پیانی چھ جو خوشبو آ رہی ہے پلیز ٹرائی کلیے گا ٹھیک ہے اور یہ میتھا آج ہی بنائی ہے ابھی بنائی دیں ساگو دانا نہیں بھی گھر پہ ہوگا تو برابر میں دکانے ہوں گی جب کھاڑی جا سکتے ہیں جنے جمشش جا سکتے ہیں تو پھر وہ بھی منگوا سکتے ہیں ساگو دانا تو پلیز ضرور ٹرائی کلیے اچھا میرے پاس گرین جیلی بھی تھی میں گھر سے لائی تھی جما کے لیکن وہ تھوڑی سی پتلی تھی لیکن میں نے ڈال دیئے تھوڑا سا کلر فول لگ رہا ہے تو یو ایڈ بوٹ دو کلرز رید ان گر ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ مجھے دیجے اجازت لیکن آپ کو جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ آج دعوت پہ بن رہا ہے برید بھیل پوری کارڈیم چکن منٹ ہو جی تو اور آج کے ہماری وینر ہیں فاروق فرام بھاول نگر بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو کچھی دن بعد آپ تک آپ کا تحفہ پچایا جائے گا سکون سے بیٹھئے گا دو مہینے مل جائے گا سہی انشاءاللہ زندگی بخیر کل میرا شو میں تھوڑا سا کچھ چینج ہے ذرا سی تبدیلی ہے کل میرے شو پہ ایک اور کرین کا برانڈ ہے کوکنگ کریم کا برانڈ ہے آپ کو کل بتائیں گے اس کے بارے میں تو مینیو چینج ہے کل جو روز لیمنیڈ اور چکن ہارٹس تھے وہ میں نے نیکس ویک دے دیا ہے کل کریم کے ساتھ کی ریسپیز ہیں بہت مزیدار تو شو نہیں میس کیجئے گا اور بہت ساری باتیں ہوں گی نئی کریم کے بارے میں جو آپ لوگوں کو یہ خاص یوکے سے لائی گئی ہے یہاں پہ ملیں گے کل انشاءاللہ زندگی بخیر اپنا اس خیال رکھئے اور مجھے اور میری ٹیم کو بہت زیادہ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی شیفز کی ریسپیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز